گروئنگ کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے بات کریں گے ہم آج بی جے پی کی میں نے پہلے بھی پی ٹی سی کہتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بی جے پی کا نعرہ ہے اب کی بار پچاس پار لیکن آج بی جے پی کے ڈسٹرک آفیس میں گروئنگ کشمیر کی ٹیم ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے بی جے پی نے ہر بار یہی نعرہ دیا ہے اب کی بار پچاس پار آج بی جے پی کے ہیڈ آفیس میں عارب راجہ صاحب اور انور خان صاحب آئے تھے مہمان آئے تھے آج یہ صاحب بھی یہاں پر آئے تھے لیکن میرے ساتھ ہے ڈسٹرک پریڈن جو بانڈی پورا کے بی جے پی یونٹ کے نصیر صاحب ان سے ہم جانے کی کوش کریں گے کہ کونسی میٹنگ چل رہی تھی کیا ابھی جو سرپنج الیکشن کے ابھی بگل بھجا نہیں تو پولٹیکل پارٹیو میں اتل پتل شروع ہوئی ہے یا ابھی جو ہائی کمانڈ کی میٹنگ اسے پہلے ہوئی ہے اس میٹنگ میں جو ہے اسمبری الیکشن کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی ہے لیکن ابھی جو ہے کیا پولی ان سے ہم جانے کی کوش کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ریویا رہے گا اور کیا رہدہ ملی ہے ظاہر کریں گے گروئنگ کشمیر کی ٹیم کے سامنے نشی صاحب خیر مقدم آپ کو گروئنگ کشمیر میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو آپ کے جو پرواری صاحب ہے ان کے آج وہ آپ کے در پہ آئے تھے آپ کے حافظ میں آئے تھے میٹنگ کیا میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کا مقصد کیا تھا کیا میٹنگ کا مقصد الیکشن کی تیاری ہے یا بی جے پی کا جو ہے نعرہ تھا آپ کی بار پچاس پار کیا پچاس پار کو یہ اب آگے آہ لے جانے کے لیے آئے تھے شکریہ میں کرتا ہوں بشت صاحب آپ کا اور آپ کی وضع سے یہ جو آپ کی ہماری بات جو آگے پہنچتی ہے کہ آج جو ہم نے میٹنگ یہاں پر بلائے تھے تو یہ اوپر سے ہی آدش آیا تھا تو جو ہمارے آج جہاں پر آیا تھا آہ 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 سنگٹر منطری متصر احمدوانی صاحب میرا جو پرباری ہے عارب صاحب انور صاحب تو آج یہ ہماری اس بیج بی آفس پر اور میں نے سب ٹیم جو ہے اور جو سٹیٹ وائس پرزیڈنٹ جو بنے تھے وہ بھی آئے تھے آج ہم نے یہ مٹنگ جو ہم نے یہاں پر آج بلائی اسی ریلیٹڈ کے جو الیکشن آنے والے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ہم جو زور لگائیں گے اپنی جو ورکرز ہیں وہ ٹیم تیار کریں گے اور گراس روڈ لول پر جائیں گے جیتے بھی ہمارے کاری کرتا ہے وہ اپنی گھوں میں جائے اور دیکھیں وہاں پر ہم چاہے سرپج الیکشن ہو چاہے پارلے میں جو بھی الیکشن ہو ہم اس کے لیے اوپ وائس پرزیڈنٹرز یا پرزیڈنٹرز یا جو پرزیڈنٹرز ہم نے بنائے اسی ریلیٹڈ بھی آج میٹنگ تھی یہاں پہ تو ان کو بھی آج ہم نے فیسلٹیٹ یہاں پر کیا تو اور کچھ جو میٹنگ ہے جو ہم میڈے کے سامنے نہیں بول سکتے ہیں جو پارٹی میں ہم نے ہم نے کوئی ڈیجن لیا ہے الیکشن کا کیا ویگل بجا کیا تو یہ ابھی ہم نے آپس میں یہ رکھی ہے تو پارٹی کا جو آدش سب ہم میڈے کے سامنے نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ اوپ نیشی صاحب یہاں پر کچھ آپ کے جو ورکرز ہیں یا آپ کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں آج انہیں یہاں پر جو حوصلہ ابزائی کی ہے کون کون ہیں وہ جن کے آج حوصلہ ابزائی ہیں اور اسی کے ساتھ ناہیدہ کمبر تلت جو دسٹک سٹیٹ سیکٹری ہے اور اس کے ساتھ ہمارے یو آ پریزیڈنٹ بلال احمد جو کئی سالوں سے اچھا کاری کرتا تھا یہاں پر پی سی میں اسے بھی جوائن کیا تو پارٹی نے اس کو بہتی بڑا یہ دیا یہ پوسٹ دیا ہے دسٹک پریزیڈنٹ یو آ مورچہ اور جو ارشاد احمد ہمارا ہے ایس ٹی کا ہم نے چھے جو پریزیڈنٹ ہے وہ آج نئے ہم نے بنائے اور اس میں ہمارے جو پرانی ٹیم بھی ہے اور آپ کو پتا ہی کہ بہت چینجز ہو گئے دسٹک پریزیڈنٹ کو بھی چینج کر دیا گیا تو آج ہم نے ان کو فیسلٹیٹ کیا کہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھ لیجئے کہ بانڈی پورا میں انشاءاللہ ایک ایسی آواز نکلے گی ایسی آواز انشاءاللہ کہ الیکشن ہم ہر ٹائم جو میری ورکرز ہیں انشاءاللہ سٹرانگ ہیں محباب مبتی نے کہا تھا کہ بی جے پی کا جنڈا کشمی میں نہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے تو آج کیا ایمبرومنٹ ہے ہم بانڈی پورا کی بات کریں گے بانڈی پی میں آگئے تو اس کا کیا لگا کہ یہاں پر بی جی پی کا جنڈا نہیں اٹھے گا تو میں آپ کو کہہتا ہوں کہ بائی صاحب آپ نے دیکھا ہوگی کہ نائد کھائی سونا وارے میں جہاں پر محمد اکبر لون صاحب ہے سپیکر جو رہا ہے ایم پی جو رہا ہے وہاں پر میرے پہلے جنڈا گاڑا ہے میری ٹیم نے جنڈا گاڑا ہے ہم نے ہر جگہ ورنڈی پورا میں اگر دیکھ جاؤ گے اگر آپ دیکھو گے کہ یہاں پر اس وقت سب ڈسٹ بی جی پی بانڈی پورا یونٹ کے نصیر آمد لون صاحب جنڈ نے کھلے ہلپاز میں یہی کہا ہے میں نے ان سے ایک سوال پوچھا ہے کہ بی جی پی کی مضبوطی کیا ہے انہوں نے کہا کہ ریٹیئر ایمپولائی سے لے کے یو آ جو ہے بی جی پی کا دامن تھام رہے یہ تھی گروئنگ کشمیر پر ایک سپیشل ریپورٹ بی جی پی سے آپ بنے رہے گروئنگ کشمیر کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا آپ دنور کے تمام تر آف ڈیٹس پانے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے